پرنام آپ سبی کو میرا نام روشن ہے ریڈ پیپرز پر آپ نے کچھ ایسی کہانیاں سنی ہوں گی جس کا واشن میں نے کیا ہے دوستو آج میں یہاں پر آپ کو کوئی کہانی سنانے نہیں آیا ہوں بلکہ کچھ بتانے آیا ہوں اس ورس پستک میلے سے میں نے کچھ کتابیں کھڑی دی تھی کچھ ایسی کتابیں جو بہت دنوں سے میں کھڑی دنا چاہتا تھا کچھ ایسے لیکھکوں کی کتابیں تھی جو مجھے آن لائن نہیں مل رہی تھی اور وہ صرف وہیں پہ مل سکتی تھی کیونکہ وہاں پہ بہت بارے بارے پرکاشک آتے ہیں اگر آپ بھی پستک کے دیوانے ہیں پستک پڑھنا پسند کرتے ہیں تو آپ بھی پستک میلا جرور جائیں اس دوران میں نے بہت ساری کتابیں لی اس کا بھی میں کچھ ویڈیوز بناوں گا اس کا بھی کچھ جکر آپ کے ساتھ کروں گا لیکن آج میں آپ کو ایک بہت ہی اچھے کتاب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں دوستو اس وقت پہ میں نے جو کتابیں کھڑی دی تھی اس میں راج کمل پرکاشن میں میں نے اپنا بہت سارا وقت بتایا تھا وہاں پہ بہت سارے لیکھاؤں سے میں ملا بھی تھا اور وہیں میں مجھے ایک کتاب ہاتھ لگی اس کتاب کا سرشک ہے جمونی مطلیسور جی کے دوارہ لکھی ہوئی یہ کتاب ہے مطلیسور جی کا جن 13 دسمبر 1950 کو بیہار کے بھوجپور جلا کے بیسا ڈیہ گاؤں میں ہوا ہے دوستو وقتقت روپ سے میں انہیں نہیں جانتا اور ان کی پہلی کتاب ہے جو میرے ہاتھ لگی اور جسے پڑھنے کا انبھاؤں مجھے ملا جس کو پڑھنے کا سو بھاگیا مجھے ملا اور بھی میں نے کچھ کتابیں کھڑی دی تھی کچھ سمسامائی بھی تھی کچھ ورطمان ہندی ساہتے کے کتابیں تھی پر انتو انگر جکر یہاں پہ کرنا مناسب نہیں ہے یہ کتاب کے بارے میں میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک پتلیسی کتاب ہے پتلیسی کتاب کے معنی کی 165 پریسٹو کی ایک کتاب ہے لگ بھگ مجھے نہیں پاتا مجھے دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر چھما چاہتا ہوں کہ اگر میں اس کے بارے میں کچھ بھی ایسی چیزیں بول دوں جو آپ کو پسند نہ آئے یا آپ ساید مجھے انمتی نہ دیں لیکن یقین مانیے جب سے میں نے یہ کتاب پڑھی ہے راج کمل پرگاسن کا میں سکریہ آدھا کرتا ہوں اور آپ کا تو بہت بہت دھنیواد جو آپ نے یہ ایک ایسی کتاب ہمارے تک پہنچائی اور میں آپ سے جرور ملنا چاہتا ہوں جب کبھی بھی اس طرف میرا آنا ہوا تو میں آپ سے جرور ملوں گا اور امید یہی کروں گا کہ آپ کے کچھ اور کتابیں مجھے ملے پڑھنے کو مجھے ملے اور دوستو سب سے پہلی چیز یہ جس کو یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ اسپانسرڈ ویڈیو ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ میں اس کا کوئی بھی لنک آپ کو نہیں دے پاؤں گا یہ آن لائن ایویلیبل نہیں ہے ہو سکتا ہے راجکمال پرکاشن کے ویب سائٹ پہ جا کے آپ اگر آرڈر کرتے ہیں تو یہ آپ کو مل جائے یا اگلی بار جب کبھی پستک میلے میں آپ کو جانے کا سو بھاگیا پرابت ہو تو وہاں پہ جا کے آپ یہ کتابیں لے سکتے ہیں یہ ایک کہانی سنگرہ ہے کہانی سنگرہ ہے اور اس میں کل گیارہ کہانیاں ہیں اس میں الگ الگ طریقے کی کہانیاں ہیں لیکن جو کہانیاں یہاں پہ ہیں اس میں آپ کو تھوڑی سی آنچہ لکتا کی جھلک ملے گی تھوڑی سی ان بھاساؤں کی جھلک ملے گی جو بیہار میں یا اس کے آس پاس بنارس میں بولی جانے والی بھاساؤں ہیں جو وہاں کے روج مرہ کی باتچیت ہوتی ہے کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ساماجک کریتیوں کو لے کے بہت ساری ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جہاں پہ لیکھک نے اپنے من کی پوری بات وہاں پہ رکھ دی ہے اور آپ کو یہ پڑھ کے یہ سن کے یہ دیکھ کے بہت اچھا لائے گا آگے میں ساید اس کی انومتی لے لوں مثل اسورجی سے کہ میں اس کا واچن کر سکوں کنٹو ابھی تک میرے پاس اس کے واچن کا کوئی ایسا اپسن نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں تو آئیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہیں کی اس کی کہانیاں کیسی ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو ہمارے کچھ ایسے کتھکار رہے ہیں جیسے کی ان کتابوں سے جن کو میں صرف ریلیٹ کروں گا جن کو سمبندت رکھوں گا ان میں ایک ہمارے سب سے بڑے لیکھک ہیں منسی پریمچند جن کی کہانیاں اکثر آپ ہمارے چینل پر سنتے رہتے ہیں اور ہم سے بہت ساری کہانیوں کی اپھرمائیس بھی کرتے ہیں دوسرے لکھک ہیں جن کی کچھ کہانیاں میں بہت جلدی اپنے چینل پر لے کے آنے والا ہوں اور وہ ہے فنشور ناثرینو جی ان کو کسی بھی پریشہ کا محتاج نہیں ہے وہ وہ بھی بیہار سے بیہار کے رہنے والے ہیں تو جو کتھانک جو آنچلکتا جو گوائی پن آپ کو فنشور ناثرینو جی کی کہانیوں میں ملے گا جو ملتا ہے ویسی اور اسی طریقے کی کچھ چیزیں ہیں جو ملتا سور جی نے یہاں پہ اس کہانی سنگرہ بھرپور روپ سے دینے کی کوشش کی ہے دوسری بات صرف یہ ہے کہ یہ صرف آنچلکتا نہیں ہے یہاں پہ کچھ ایسی کہانیاں ہیں جو آج کے ورطمان سمیہ میں سمسامائیخ ہیں اور بہت ہی ایک طرح سے ایسا ہل ہوگا کہ آپ کے دل سے بہت زیادہ قریب ہو جائیں گی آپ کو کرے دیں گی آپ کو جھگ چھوڑیں گی لیکن اپنے ہونے کا اپنے یتھارت کا بودھ جرور کرائیں گی جیسے پریم چند کی کتھانک بہت ہی ویویدھتہ لیے ہوئے ہیں بہت ہی ایک پورا سمہویس باندھ کے چلتے ہیں ایک پورا وہ اپنا اپنے انوبھاو کو نیچور کے چلتے ہیں ویسا ہی کچھ ان کی بھی کہانیوں میں ملتا ہے تو میرے انوسار سے اگر ہم برطمان سمیہ میں بات کرے تو پریم چند جی اور فنیسوان آتھرینو جی کو ایک طرح سے کچھ کچھ چیزوں کو ملائیں کچھ ان کی اچھی چیزوں کو ملانے کی کوشش کریں تو ان کے طریقے کچھ چیزیں بن کے آئیں گے اب دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ان کی پہلی کہانی ہے اس کا سرشت ہے چھوچی چھوچی جو ہوتا ہے یہ ہم ناک میں جو عورتیں پہنتی ہیں اس کو ہم چھوچی بولتے ہیں اور اکثر وہ سونے کا ہوتا ہے اس کہانی کے مکھے کردار دتولی ہے دتولی ارثات اس کہانی کی نائکہ آپ اس کو مان سکتے ہیں وہ ایک طرح سے ایک ایسے گاؤں میں رہتی ہے پرانپور گاؤں ہے آرہ سہر کا گاؤں ہے محلہ ہے جہاں پہ وہ رہتی ہے اور اس کو لوگ پاگل کہتے ہیں کچھ لوگ بڑھیا دادی کہتے ہیں کچھ لوگ دتولی بولتے ہیں پرانپور کی دتولی بولتے ہیں وہ کہاں سے آئی کہاں سے نہیں آئی اس کا کسی کے پاس کچھ ایک وقت آتا ہے جب وہ گجر جاتی ہے وہ مر جاتی ہے اب چونکہ اس کا یہاں سے کوئی لینے دینا نہیں ہے وہ یہاں کے لیے باہری ہے اور یہاں کے گاؤں والے اس کے لیے باہر کے ہیں تو لوگ جیسے تیسے چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے کریہ کرم کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں کنطو جب وہ جاتے ہیں سمسان گھٹ میں جلانے کیونکہ جو مخاگنی دے گا وہ دس بارہ دن یا تیرہ دن کے لیے سمال سے ہٹ کے رہتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ وہ اپنا کام دھام نہیں کر سکتا ہے تو کوئی اس کے لیے راجی نہیں ہوتا ہے تو انت میں وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کی جو چھوچی رہتی ہے اس کو اگر کسی بھی عورت کے اوپر سوہاگن کے پاس میں یا ویدھوہ کے پاس میں اگر کچھ بھی جویلری تھوڑی بہت رہتی ہے تو اس کو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس جویلری کو نکال کے اس کے موہ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو مخاگنی دے دی جاتی ہے تو یہاں پہ بھی ویسا ہی کچھ رہتا ہے اس کو لوگوں نے اس کے موہ میں رکھ دیا ہوتا ہے اور پھر ڈوم کو بولتے ہیں کہ اس کو مخاگنی دے دو اپنی طرف سے اور اس کے بدلے میں تم کو وہ چھوچی مل جائے گی تو ڈوم کہتا ہے کہ چلو میں اس کو نکال لیتا ہوں پہلے ہی وہ نکالنے کے لئے جاتا ہے وہ ہوتی ایسی اس استطی میں مر گئی ہوتی تو کیا تم اس کے موہ کے ہاں ڈال کے اندر اس طریقے سے کچھ چیجے کرتے پھر لوگ اس پہ غصہ ہوتے ہیں بولتے ہیں کہ ایسا کرو تم اس کو مخاگنی دو جب اس کی لاس چل جائے گی اس کے بعد سے نکال لینا سونا تو گلے گا نہیں تو اس پہ وہ ڈوم مان جاتا ہے بٹ جیسے تیسے یہ سب چیز ہوتی ہیں اور جب وہ اگلی صبح پھر ڈوم آ جاتا ہے کہ نہیں تھی اس کے پاس چھوچی مجھے کہ نہیں ملی اب لوگوں کی شنکہ ہو جاتی کہ اس کی ساتھ رہتی تھی ایک اور لائنے ہیں وہ میں آپ پڑھ سنا دیتا ہوں سچ کیا تھا کسی کو پتہ نہیں پھل سب کا سنجک سچ تھا کہ دتولی کی وقت بری سی چمکدار چھوچی ان کی آنکھوں کے سمکش ناچ رہی تھی بہت ہی بھاون آتمک کہانی ہے یہ اس کے بعد ایک کہانی شروع ہوتی ہے ویس ورکش دوستو ویس ورکش ہے ایسی کہانی ہے جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب لوگوں کو پڑھ لینا چاہیے حالانکہ اس پورے کتاب کی کوئی یہ سب سے بہترین کہانیوں میں سے نہیں ہے لیکن یہ اس معنی میں ہے کہ ہمیں پریوار کو بنانا کیسے ہوتا ہے کسانی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں سے کام کراتے ہیں انہوں نے لٹھائیت بھی پال رکھ ہیں اور انت میں ہوتا کیا ہے کہ ان کی چیزوں کو برداست نہیں کرتے اور کرتے کرتے ایک ایسا سمائے آتا ہے جب وہ بغاوت کر جاتے ہیں اور ان کا ایک طرح سے جو سامراج یہ ہے جو ان کی پرسدھی ہے اس میں تھوڑا سا بٹا لگتا ہے وہ چیزیں ان کو منجور ہوتی نہیں ہے اس چیز میں اس سے آہد ہو کر یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے ہیں سارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو اس میں سے جو سب سے بڑا بیٹا ہے اس کو یہ لٹھائیت بنا جاتا ہے پھر ان کی بات نہیں مانتا ہے بولتا ہے کہ آپ سے جتنا کہوں وہ آپ کو دینا پڑے گا کوئی ایسا اپائیر ہے نہیں تو اس میں بھی ایک جگہ پہ کچھ پنگتی آیا ہے وہ میں آپ کو جلدی سے سنا دیتا ہوں اب اپنے اندر کا سارا گصہ انہیں خود پر بنانے کا نرد نے کیوں لیا تب انہوں نے کیا آدھار ہند سوچ کو مہتو دے دیا کہ گیر ہونے کے چلتے ہی لٹھائیت اُلٹ گئے اپنا خون نہیں اُلٹے گا کاش وہ اسی وقت ہی جان گئے ہوتے کہ گنڈے لٹھائیت کسی کے اپنے نہیں ہوتے وہ صرف گنڈے اور لٹھائیت ہوتے ہیں وہ کیوں بھول گئے تھے کہ آگ جب جل اٹھتی ہے تو اپنی پڑیدھی میں کوئی پرہیج نہیں رکھتی باد کا پرکوپ اپنے مارگ کا کوئی گھر نہیں بکست ناغ اپنے پالنے والوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا ویس ورکش اپنے لگانے والے کو اپنے جہرفل سے مکت نہیں کرتا ہیوانیت جب آتی ہے تو صرف ہیوانیت کے اوشول ہی سیس رہ جاتے ہیں اور سب کچھ تو اس کے دردمنی پرواہ میں بہ جاتا ہے بہت اچھی کہانی ہے یہ اس کے بعد تیسری کہانی یہاں پر سروع ہوتی اس میں کچھ گھٹنا کرم ہے کچھ ایسی چیز ہیں کہ سکھ شکھ ہے جو کالیج میں پڑھاتے ہیں سرویز جی اور وہ اپنی لڑکی کے رستے کے لئے گئے ہوتے ہیں وہاں پہ جاتے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ جس لڑکے کو دیکھنے کے لئے وہاں پہ جاتے اس کی سادھی تیہ ہو چکی ہوتی ہے تو لڑکے والے کہتے ہیں کہ آپ نے آنے میں دیر کر دی آپ ہمارے یہاں رکھ جائیے کنتو یہ ان کو ناغوار گجڑتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رسطہ یہاں بن نہیں رہا ہے تو یہاں پہ رہ کے کیا کریں کیا فائدہ ہوگا پھر وہ وہاں سے جلدی جلدی لوٹتے ہیں لیکن لوٹتے سمجھ ان کو بس نہیں مل پاتی ہے کسی گاؤں میں اور وہاں پہ پہ پتہ چلتا ہے کہ کھون ہو جاتا ہے کوئی کسی کو نہیں دیکھتا جو یہاں پہ رک جاتا ہے اس کو کھون کر دیتے ہیں پھر وہ گھبرہ ہٹ میں مطلب کہ ان کو پکر کے اس ہی میں بند کر دیتے ہیں اس میں 6 گھنڈے رہتے ہیں جو ان کو اس طریقے سے arrest کرتے ہیں کہ نہیں تم کیوں ہو کون ہو کہاں سے آئے ہو کیوں یہاں پہ آئے ہو تو ساری چیزیں گھٹنا کرم ہے لیکن بہت ہی اچھی چیزیں کچھ پڑھیں گے تو آپ کو اچھی لگیں گے اس میں دوستو اس کے بعد کہانی ہے ندی کی راہ میں یا ایک لمبی کہانی ہے تقریبا تیس پریشتو کی کہانی ہے اور اس پستک کی دوسری ایسی کہانی ہے جو سب سے بڑیا ہے جو سب سے اس کی پریم کتھا سے ایک یوک ہے جو کہیں جاتا ہے اس کو کسی سے پیار ہوتا ہے اس کے کابل وہ نہیں رہتی ہے پھر وہ تیار کر گھر میں آتا ہے اور اس وقت سماج میں ایک ایسا ماننا ہے کہ اگر سادھی کر بھی آتے ہو تو ایک وقت تک اپنی بیوی کے ساتھ رہنا ہے صبح صبح آپ کو سب سے اٹھنے سے پہلے آپ کو گھر چھوڑ دینا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس میں پریم پرشنگ بھی ہے اور ساماج کریتیوں کے اوپر میں بہت کٹھارا گھات کیا ہے لیکھک نے اور کیسے پریم کی ہے میں اس میں سنانا مجھے بہت کچھ تھا لیکن اتنا وقت اس میں ساید ہی مل پائے مجھے سنانے کے لئے بہت میں آپ کو ایک چیزیں بتا دیتا ہوں جیسے انہوں نے ایک جگہ پہ کٹاچ کیا ہے گاؤں بھر کے لئے یہ بات خاصی آپتی جنگ بھی تھی ریواج کے انسار پتی باہر دالان میں سوتے تھے اور پتنیا گھر کے بھی تر جس کسی دن پتنی سے ملنے کی اکشا ہوتی تھی تو رات گہرانے پر چھپکے سے وہ دالان سے گھر جاتا تھا اور صبح گھر والوں کے اٹھنے سے پہلے ہی دالان پر حاجر ہو جاتا تھا لیکن اور یہی تو ہوتا ہے سمسام اکتہ کچھ ایسی کہانیاں جو تب بھی اتنی سمسام اکتہ مالتی کو چھوڑ کر ایک رات بھی نہیں رہے گا وہ دالان پر کیوں رہے کچھ دن تک ٹکا ٹپنی کرنے کے بعد چپ ہو جاتے ہیں گھر اور ٹولے کے لوگ ان کی بات پر کان نہ دینے اور انہیں ارث ہین بنا دیتا ہے لیکن دوستو اس کے بعد اس میں کچھ ایسی اپرتیاسی چیزیں ہوتی ہیں کہ پیٹ چلانے کے لیے عجیوی کے لیے آلوک نات اپنے گھر سے دور چلا جاتا ہے اور وہاں پہ وہاں سے کچھ خبر نہیں آتی تو بہت دنوں کے بعد ایسی بھرانتی آ جاتی ہے کہ آلوک نات مر گیا ہے سائد اور یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کی پتنی ہوتی ہے اس کے اوپر میں چکہ وہ ویدوہ کا جیون جینے لگتی ہے اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کچھ ایسے پریوار ہیں اور اس میں سے جندہ ہے تو جب آلوک نات وہاں سے واپس آتا ہے تو اس کے لئے آپ کو کہانی پڑھنی پڑھنی پڑھے گی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن انت میں اس کو لکھا کلیر نہیں کرتے ہیں آلوک نات دوار تک جاتا ہے کہ میں اپنی پتنی کو لے کیا آن گا لوگ لیکن پھر بھی آلوک نات یہ کرتا ہے ہممت ہے پہلے بار پیار کیا اس کو پایا پھر دوبارہ بھی پیار جو اس کا پیار ہے اس کو چاہتا ہی ہے اور اپنے حصے کا پیار پانے کیلئے جاتا ہے آلوک نات کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ بڑی اچھے لائن ہے اور مجھے یہ بہت اچھا لگا ہو سکتا ہے کہ لیکھ اس کو کہیں کسی پوائنٹ پہ چھوڑ دے لیکن یہاں پہ لیکھ پاٹھک پاٹھکو کے اوپر چھوڑ رہا ہے اور اس کو آپ دھیان سے سنیئے آلوک نات کے ساتھ کچھ بھی تو ہو سکتا ہے سدھارنی کرن ایسی نہیں ہو جاتی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں جڑاؤ کرتی ہم سے جڑتی ہے جس سے ہمیں ایسا لگتا ہوں ہوں سکتا ہے اگر میں نہیں بھی ہوں تو یہ چیزیں سوچنے کو مجبور ہو سکتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہونی چیئے تھی ایسی گھٹی تھونی تھی تو آلوک نات کے ساتھ کچھ بھی تو ہو سکتا ہے میں اکیلے اب یہ نرنی نہیں لینا چاہتا کہ کیا ہوا اس کے ساتھ اب اتنی دور تک آپ میرے ساتھ آئے ہیں تو اب آپ کا نرنی میرے اکیلے کے وشکہ بھی نہیں آپ شک ہے جمونی دوستو کہانیوں کا چناؤ ہم کچھ اپنے حضر کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کیسا جراؤ محسوس کرتے ہیں چونکہ لمبے سمیہ سے کہانیاں اور ساہت میں پڑھتا آیا ہوں تو مجھے کہیں کہیں کچھ ایسے پشوہ کے ساتھ یا کچھ ایسی گرامین پریویس کے ساتھ کچھ اسطنا لگاؤ ہو چکا ہے جو ہو سکتا ہے کہ مجھے ہی ہو لیکن یہ کہانی عدبھت ہے کن چیزوں کے لئے عدبھت ہے وہ سب میں آپ کو بتاؤں گا اس کا اپنا ایک ورجن آپ کے سامنے رکھوں گا پہلے تو یہ بتا دو کہ یہ ایک لمبی کہانی ہے اور اس پستک کی جان ہے اس پستک کا سرشک ہے جمونی اور یہ پورے کہانی سنگرہ کا ایک طرح سے ریڈ کی ہڈی ہے یہ 35 پریسٹو کی ایک لمبی کہانی ہے جمونی جو ہے وہ ایک بھینس کا نام ہے اور نائکہ یا نائک جو کچھ بھی کہیں گے اس کہانی کی جمونی ہے لیکن اس کے علاوہ جو اس کے کردار ہیں ان کے کرداروں میں جیوت ہے جیوت جو جمونی کا مالک ہے جو جمونی کو پالتا ہے اور اس کی پتنی جوگنی جیوت اور جوگنی اپنے بچوں سے زیادہ بڑھ کر جمونی کو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں پیار کرتے ہیں جیوت اور جوگنی کا بڑا بیٹا سربھو ہے اور چھوٹا بیٹا پڑھو ہے اور ان دونوں کے بیچ میں ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے رتیا یہ سب نرورو بھاو سے بینا کسی سرط کے بینا کسی صورت کے پیار کرتے ہیں جمونی کے ساتھ پشو پریم کی ساکھ چھات یہ چترن کیا گیا ہے اور اگر میں اپنی بات کروں تو جو پریم چند کی کہانی ہے دو بیلو کی قطع اس کے بعد سے اگر کوئی پسو پریم کو کندر میں رکھتے ہوئے پسو پریم سے جوڑتے ہوئے کوئی کہانی اگر کہی گئی ہے اور لکھی گئی ہے جتنا کی میں نے پڑھا ہے تو وہ یہ جمونی ہے اس سے پورا گھر چلتا ہے اس کے ہی دودھ کو بیچ کے اپنا سارا پریبار کا بھرن پوسن اسی کے اوپر میں ہوتا ہے یہ شروعات جب کہانی ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے جمونی بیمار پڑی ہے اور پورے گھر والوں کو اس بات کی بہت زیادہ چنت ہے کہ جمونی ٹھیک کیسے ہوگی تو اس میں بہت ساری کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو آنچلک بھاسا کا بہت زیادہ پریوگ کیا گیا ہے اس کہانی کے اندر میں گرامین پریویس تو اس میں ہیں جیسے گوڑیا بابا برہم بابا برہم بابا جو بیہار میں کالی مائی کو چنری چرہ اس طریقے کی بہت ساری مان منوطی بھکھوٹی یہ ساری چیزیں اس میں خوب سارا یوز کیا گیا ہے اصل میں جمونی اس کی خریدی ہوئی بھینس نہیں گھر کی پوسی پاڑی پاڑی کہتے ہیں جو بھینس کا بچہ ہوتا ہے جو بھینس آگے چل کے بھینس بنتا ہے اپنی بھوڑی کی جنی ہوئی مطلب جمونی کی جو ماں تھی وہ بھوڑی تھی تو جمونی کو کنام کیوں پر اس کی ساملی سالونی اور چکنی چمکیلی کائی دیکھ کر ہی اسے جمونی کے باوجود کچھ ایسی چیزیں بھی یہاں پہ ہے جو ساماج کوڑیتیوں پہ انہوں نے بہت زیادہ کھٹھارا گھات کیا ہے ایک جگہ پہ دیکھئے یہ کیا لکھتے ہیں جب ان کو وہ جو وید آئے ہیں وہ ایک جڑی کے لیے بولتے ہیں اور وہ جڑی بسواری کے پاس ہے جہاں پہ باس لگے ہوتے ہیں تو یہ سن جیوت جو مکھ کردار ہے اس میں ایک چھن کے لیے مون ہو جاتا ہے سپرسن بھی مون بنا رہتا ہے شاید دونوں یہ سوچ رہے ہیں کہ اس رات میں بیرم محتو کے بسوارب سے جڑی کون لائے گا گاؤ میں آئے دیکھتے ہوئے رات کے اس گھنے اندھیرے میں بسوار میں جانا کھترے سے کھالی نہیں گاؤ جاتی کے ادھار پر کئی کھیموں اور گھٹوں میں بٹ گیا ہے دن میں صدیوں سے چلے آرہے سمبندھوں کا نرواح کسی طرح لوگ کر لیتے ہیں لیکن رات ہوتے ہی لوگوں دیکھا صرف یہ جاتا ہے کہ وہ کس جاتی یا کس ورگ کا ہے بہت اچھی لائن سائی اور بہت ساری گھٹ نا کرم ہوتی ہے اور یہ صرف ایک رات کی کہانی ہے جس میں جمنی بیمار ہوتی ہے اور اس کو دیکھ نے کے لیے جو بھی ڈاکٹر یا وہاں کے جو وید آئے ہیں تو ان لوگوں کا کہانی ہے لیکن بیچ بیچ پہ سمیرتی کے طور پہ وہ پرانے سمیے کو یاد کرتے ہیں کہ ایک بار اور ہوا تھا کہ جمنی کھو گئی تھی بھٹک گئی تھی خیتوں میں بھاس چڑھتے ہوئے تو اس وقت بھی لوگوں نے اس کو چوری کے سے کسی کے اوپر میں وشواس ہوا اور پھر اس میں ایک وقت کا ایک روگ کا بھی جکر ہے اس روگ کو ہتھیاروہ روگ بھولا گیا تھا اس میں ہوتا یہ تھا کہ جتنے بھی مال جال پسو ہوتے تھے جو بھرپے لوگوں کو جیسے کہ گائے بیل بھینس یہ سب مر جاتے تھے گاؤں کے گاؤں ایک طرح سے ان لوگوں میں اس وقت کا پلیگ کہ سکتے ہیں وہ مہا ہماری آئی تھی جس کا بھی کچھ جکر اس میں ہوا ہے یہ جو نائک ہے ہماری کہانی کا جیوت اس نے سونپور میلے سے ایک گائیک کھڑید کے لائے ہوتا جب جمونی ٹھیک ہو جاتی ہے تو لیکھ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ سرب ماتھے پر موری باندھ تتھا کمر کس سار گھر میں بندے انم مویشیوں کو نکالنے چل دیتا ہے ایک نئے اتصال سے آج وہ بھر گیا ہے سار گھر میں مویشیوں کو نکال وہ ہریری لے جانے آئے گا آج چن چن کر ایسا ملائم گھاس گھر لائے گا کہ جمونی کھائے گی تو کہے گی اور رتیا چھلا جلانے چل دیتی ہے خوشی میں اس کے پاؤں تو جمین پر پڑتے نہیں آج وہ بھات ڈال اور سبجی یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ بھی ایک طرح سے انہوں نے تھوڑا سا رنگ کیا آج وہ بھات ڈال اور سبجی تینوں بنائے گی اوپر سے چٹرنی اور چوکھا بھی مطلب کہ ایک کسان ایک جو سادھارن جو پریوار ہوتا ہے جو کھیتی کرتا ہے تو وہ سب کو کھلاتا ہے ایک کسان سب ہی لوگوں کا پیٹ بھڑتے ہیں لیکن وہ اپنے کھانے کے تھالی میں کبھی بھی ان چیزوں کو گنتے نہیں ہیں کہ آج ہمارے پاس کیا بنا کیا نہیں بنا یہ جرور میں نے خود یہ چیز دیکھا ہے کہ وہ اپنے مویسی کا پیٹ چھوٹے ہیں چھو کر دیکھتے ہیں کہ پیٹ کتنا بھرا کتنا اور کھائے گا اپنا کھانا چھوڑ دیتے ہیں اگر کھانا آیا بھی ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ کے وہ اٹھ کے پیلے مویسی کو کرنے لگتے ہیں کہ مویسی ناد پر بندہ ہوا دیکھ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے جو بھی کام کر رہے چاہے وہ کتنا بھی جروری کام نہ ہو وہ اس کو وہ پیس لگتا کہ انہوں نے ساری رات جاگ کر کٹی ہے کسی کے بھی چہرے پر جگے کا تھکان اور آلس نہیں گھر کی جاتی ہوئی خوشیہ لوٹ آئی ہے جمنی ناد میں ناک بڑا بڑا کر پھر سانی کھانے لگتی ہے بھینس پورا موہ اپنا ڈال کے اس میں کھاتے بار پڑھ پاتا ہوں اتنا موقع مجھے ملتا نہیں بہت ساری کتاب ہیں آج کے لئے میں نے اتنی ساری کتاب رکھی ہیں جس میں مانس کا ہمز سومنات ہے بہت ساری ایسی کتاب جو مجھے کرنی ہے لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جو میں دو تین بار پڑھ لیا اور میں اپنا یہ پہلا کتاب سمکشہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو پستق سمکشہ کہہ سکتے ہیں میں اسی کتاب کو کیندر میں رکھتے ہوئے لے کر آیا ہوں اس کے بعد ایک کہانی آتی ہے صبح کی پرتک شاہ دوستو یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں کی کیندر میں رکھا گیا یتھارت ہے کہ آج کے وقت میں جب بھی کوئی لڑکی گھر سے نکلتی ہے اور کام کرنے کے لئے کہیں جاتی ہے تو سب سے پہلے جو چنتیت ہوتا ہے اس کا پڑیوار چنتیت ہوتا ہے اس کے ماں باپ بھائی بہن اور چنتیت ہونا لاجمی ہے کیونکہ جب بھی وہ کہیں باہر نکلتی ہے اپنے قدم باہر رکھتی ہے تو اس سے بہت سارے لوگ گلت نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو کمپرمائز بھی کرانا چاہتے ہیں اور یہ چیز ایسی ہے کہ جہاں پہ اگر کچھ تھوڑے بھی مومنٹ کے لئے ایک پل کے لئے بھی اگر کوئی بھی اس تری کوئی بھی لڑکی اگر وہاں پہ ملائم پڑتی ہے اگر وہ وہاں پہ کمجور پڑتی ہے تو یہ پورے جندگی اس کو سہنا پڑتا ہے اور یہ ایک ایک ایسی دلدل ہے جہاں پہ کوئی بھی اگر اس میں گھوس گیا وہ پھر دویدھا جنک بہت ہی اس امان جنک ہونے والا ہے تو اس پورے کہانی میں بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے یہ بڑا لگتا ہے پڑھ کے بڑا لگتا ہے لیکن سچائی ہے اور کہانی بھی ایسی جو ساماج کوڑیتی کو ساماج میں چل رہے کچھ ایسی چیزوں پہ کٹھارا گھات نہ کرے تو اس کہانی میں بھی ایسا ہوتا ہے جو چکر گھومتا ہے وہ مکھ روپ سے روچکا کے اوپر گھومتا ہے تو روچکا اور سپرا جو رہتے ہیں یہ دونوں دوست رہتے ہیں اور سپرا پہلے سے ایک سکول میں پڑھا رہی ہوتی ہے سکھ پہ یہ روچکا کو بہت ناغوار گجڑتا ہے اور روچکا ان چیزوں کو لے کر سپرا سے بہت بولتی ہے بہت اس کو سناتی ہے اور سپرا کا بھی وہی ہوتا ہے جو سامانے طور پر سبھی لڑکیوں کا ہوتا ہے ہم بہت پریسان ہو گئے تھے ہمیں کہیں پہ کچھ نہیں مل میں یہاں پہ بہت دکھتے آجاتی ہے لیکن یہاں پہ روچکا کو کمجور نہیں دکھایا گیا ہے وہ اس چیز کو وہاں پہ چھوڑ دیتی ہے اور ان کے وہ پروپوزل کو سوکار نہیں کرتی ہے اور تھکرا کر وہ آجاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ میں کیا ایسے ہی ہر جگہ جاؤں گی کیونکہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ جہاں بھی جائے گی یہ ہو سکتا ہے ہو گا تو اس صورت میں روچکا بہت دیپریس ہوتی ہے بہت سوچتی ہے چنتن کرتی ہے اور وہ سب سوچ کے یہ کرتی ہے کہ میرے کو اپنا ہی اپنا سکول کھول ہے ہے یہ سوچتے سوچتے اس کے پروفیسر سرما کی بات یاد آتی ہے کہ آدمی کسی کارے کے لئے پورے من سے لگ جائے تو وہ کتائی اسمبھو نہیں رہ جاتا چار پائی سے لے کر ہوائی جہاز تک کا نرمان پہلے کلپنا میں ہی ہوتا ہے تو وہ بھی کلپنا کرنے لگتی ہے تو اس کا سارانس یہ ہے کہ نیجی سکشن سنستاؤں کے کرتے کو اجاگر کرتی ہے اور کالے سماج کی اپی 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 کارے کے لئے پورے من سے لگ جائے تو وہ کتائی اسمبھو ہے اور اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو اچھا ہے کہانی بہت اچھی ہے لیکن آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں اس کو پڑھ دیئے اور کیونکہ ایسی چیزیں جو اگر میں نے بول دیا تو یہ کہانی پڑھنے کا کچھ مطلب نہیں رہے گا پھر آتی ہے کہانی پلیگ اب دوستو اگر پلیگ ایسی کہانی ہے جس کا سیرشک ہم اگر آج کے سمجھ میں کر دیں تو بہت ہی یہ سم سامائی ہو جائے گا آج کے سندرب میں اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ پرحلات بابو ہیں چھوٹے سہر کے لیکھ ادھی پک ہیں اس کے بعد کہانی آتی ہے درگھٹنا درگھٹنا میں بھی کہانی جو ہے رام سیوک بابو کی کہانی ہے اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے کہ رام سیوک بابو کی درگھٹنا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سے بہت لوگ آتے ہیں ملتے ہیں ان سے اور اپنے اپنے طریقے سے ان کو ایک طرح سے سانت ان کو دکھت ہوتی ہے رام سیوک بابو کو دکھت ہوتی ہے اور رام سیوک بابو انت میں اپنے گھر کے باہر ایک تکتی پر یہ سکیچ پین سے لکھ دیتے ہیں کہ میں پورا ہی پڑھ سنا دیتا ہوں مطلب کہ جو مجھے پوچھ رہا ہے اس کو پوچھ دیکھ کے ان کا بیٹا ان کی بہو جیسے ان کی بڑی بہو الگ لال پیر ہو رہی ہے کہ میں اپنے مائے کے آج ہی خبر بھیج دوں گی ابھی کسی کے جرورت نہیں ہے ان کی بیہات بیٹیوں کا دکھرہ الگ تھا پیتا جی کہ ان کی باتیں سدھا اٹھ پٹان ہی ہوتی ہے پھر پتنی بھی کہتی یہ سٹھی آگ ہیں جیسے ان کی عمر بڑھتی جا رہی ہے ان کا دماغ بھی پھڑتا جا رہا ہے اور لیکن رام سبق بابو کو ان آلو چناؤ سے اب کوئی دکھ نہیں اب انہیں صرف رہا کہان منجور ہے لیکن وکریت لوکا چار کے نام پر اپنی سہج سوہ بھاوک سانتی گھوانی نہیں تو ایسا ہی کچھ ہوا ہے کہ ان کو اپنی جو سانتی ہے جو ان کا ایک آکی پن ہے اور یہ ان کو بہت پڑی ہے اور جو بینہ بے مقصد کا دکھاوے کے طور پر لوگ آ آکے ان کو سانتونا دیتے ہیں اور جھوٹ مٹویں وہ چیزوں کو کرتے ہیں تو ان کو دکھاوا پسند نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے تو درگھٹنا جو کہانی ہے اس کے اوپر میں اس کے بعد ایک کہانی آتی ہے گونگا گنگو گنگو اس کا کردار ہے مکھے کردار ہے اور وہ گونگا رہتا ہے مونگا بہرہ ہے وہ لیکن یہ کہانی بہت اچھی ہے اس میں بھی بہت کوریتیوں کو دکھایا گیا ہے کہ آج کے سموئے میں کہیں پہ جیسے دھرم گرو ہیں یا کوئی بابا ہے وہ کہاں سے آیا ہے اس کا اتحاس کیا ہے اس کہانی کے ایک اور پرمک پاتر ہیں جی اس کے بعد وہ رجو بابا بن گئے یہ نام ان سے ایسا آ کر جورا کہ رجو بابا ہو کر ہی رہ گئے اس کے بعد پھر پنڈیت رجو ناث مصر کا نام لے کر کسی نے انہیں سمبودھ نہیں کیا اپنے جاننے والوں کے بیچ رجو بابا کے نام سے ہی پڑشت ہو گئے تو رجو بابا ایسے گھومتے گھومتے کسی اور جگہ پہنچے تھے جہاں پہ یہ رہنے لگے تھے وہاں پہ یہ اپنا پوثی پترہ کا دکھان شروع کر چکے تھے اور اس میں کچھ ایسا ہوا تھا کہ گاؤں میں یا اس کے آس پاس میں کہیں بھی کچھ بھی چوری ہوتی تھی کچھ بھی ایسی چیزیں اپرتیاست گھٹی ہو جاتی تھی تو لوگ رجو بابا کے پاس آتے تھے اور رجو بابا کا ایسا کہنا تھا کہ جو میں بولوں گا وہ سچ ہوگا تو وہ کسی کا نام لے کے بول دیتے تھے کہ اس نے چوری کی پھر اس کو لوگ پکڑتے تھے مارت پیٹتے تھے تو یہ گنگو جو ہے گنگو یہ رجو بابا کہیں چاکڑی میں رہتا تھا کیونکہ اس کا کہیں پہ کچھ جگار ہوا نہیں تھا رہنے کا اور ایک اور اس میں موکھ پات رہے ہیں اس کا نام ہے پویتری پویتری ایک بڑھیا ہے اور گنگو اس کو ماں کی طرح اس کے ساتھ رہتا ہے ماں بیٹے کی طرح یہ لوگ رہتے ہیں اور ایک بار کچھ ایسا ہی گھٹیت ہوتا ہے کہ جمیندار ہیں ان کے پورکھے جمیندار تھے اب وہ بہت بڑے قسان ہیں جمیندار تو اب رہے نہیں تو ان کے گھر میں ایک سونے مارتے پیٹتے ہیں یہ بات گنگو کو بہت بری لگتی ہے اور گنگو کچھ ایسا دماغ چلاتا ہے کہ گھاؤں کے سب لوگ حد پروف رہ جاتے ہیں اور اس پورے پرکران سے جھوٹ کا کاروبار ہے پورے گھٹنا کرم کا پردہ فاس ہو جاتا ہے پھر سب لوگوں کو پھر سے اپنے پرتشتھا لوگ کو واپس آ جاتی ہے اور اس پرتشتھا میں رہنے لگتے ہیں اس کے بعد دوستو ایک انتیم کہانی ہے اس کہانی کا سرشک ہے بیرادی کی چندراؤتی بیرادی ایک جگہ ہے اور چندراؤتی اس کی کریکٹر ہے اور یہ بھی اس سرنگھلا کا اس پورے کتاب کی بہت 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 رین کہانی ہے اگر ہم بات کرے تو اس گیارہ کہانیوں میں تیسری یا چوتھے نمبر کریے اس کہانی کو میں جرور رکھوں گا اس کی بہت اچھی پلوٹنگ کی گئی ہے اس میں دکھایا گیا ہے کہ چندراؤتی ہے وہ اپنے پتی انوک کہانی ہے اور وہ کہانی یہ رہتی ہے کہ جب یہ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ایک درجی آتا ہے جو کپرا سیتا ہے اور وہ درجی کو اس کے پتا جی اپنے گھر میں پینگ گیسٹ کی طرح سے رکھتے ہیں اور دیرے دیرے اس کے ساتھ اس کا پریم شروع ہوتا ہے اس کا نام پربھنات رہتا ہے اس کو پربھو بولتے ہیں پھر یہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے پریم میں آکر اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے کچھ دنوں تک یہ لوگ جاتے ہیں اور کہیں رہتے ہیں اور جیسے سب لوگ رہتے ہیں میعہ بی بی کے طرح سے رہتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد گاؤں والوں کو یہ سوچنا مل جاتی ہے کہ پھلانا جگہ پہ 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 رہ 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 تو اس کے بعد پورے گاؤں والے ڈھونٹے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں اور ان لوگوں کو پا جاتے ہیں اس کے بعد پرغنات کی بہت مار پڑتی ہے اور وہ اسی سمائے گھر چھوڑ کہ بھاگ جاتا ہے یہ بات کسی کو پتہ نہیں ہوتی ہے اب سنجو کی یہ بنتا ہے کہ بہت سالوں کے ساری پرانی چیز آجاتی ہے حالان کی اس کی بھی سادھی ہو گئی رہتی ہے لیکن وہ پھر سے چندراؤتی کو چاہنے لگتا ہے چندراؤتی ان چیزوں سے بہت آگے نہیں کل چکی ہوتی ہے یہ کہانی کی خاصیت ہے اس میں نائکہ کو کہیں غلط نہیں ثابت کیا گیا ہے اور نائک جو ہے اس کے دماغ میں بلبلے چلتے رہتے ہیں کہ ساہید چندراؤتی اسی کے لئے یہاں پہ آئی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو پتا چل گیا ہو کہ میں یہاں پر ہوں اور اس کے ساتھ آگئی ہے تو وہ اپنے ضرورت کے انسار سے اپنی دوستی بناتا ہے دکھاتا ہے اور اس کے گھر پہ آنا جانا لگ جاتا ہے ایک رات سنجوگ ایسا ہوتا ہے کہ انوک کہیں جاتا ہے اور وہ پرغنات کو ہی اپنے گھر میں رکھ چلا جاتا ہے بچوں بیوی بچوں کا خیال رکھ یہ مل جائے گی اور ہم دونوں ایک ہو جائیں گے بہت ساری ایسی چیزیں ان کے دماغ میں چل رہی ہیں بھائی صاحب کے تو وہاں پہ یہ غلط ہو جاتے ہیں غلط ثابت ہوتے ہیں کیونکہ چندراؤتی کے دماغ میں ایسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے ہوتا گیا ہے کہ آسٹ میں جب ایسی چیز ہوتی ہے کہ رات میں ایک ایسے ٹائم پہ چندراؤتی کے پاس پہنچ جاتا ہے چھپکے سے جب وہ سو رہی ہے تو چندراؤتی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے وہ جگ جاتی ہے اور وہ بولتی ہے وہاں پہ پراؤنات لگتا ہے تم ہوش میں نہیں ہو تم نے ایسا سوچ کیسے لیا تمہیں جاننا چاہیے کہ اب میں کسی پتنی اور اپنے پتی کے بچوں کی ماں ہوں کیا میرے پتی نے اسی بھروسے تمہیں یہاں ٹھہرایا ہے تم سے ایسی اوچھی حرکت کی اپیکشہ مجھے بھی نہیں تھی یہ بات وہ بولتی ہے پھر یہ اپنی کچھ دلیلیں دیتے ہیں وہ غصہ ہوتی ہے پھر یہ بولتے ہیں کی تو کیا ہمارے بیچ پریم نہیں تھا کیا اس سچ کو بھی ہوتا ہے اس اتیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ کہیں چیزے سائد اس اتیت کے حوالے سے کچھ چیزے بن جائے اور چندراؤتی بولتی ہے میں کسی بھی سچ کو نہیں جھوٹلا سکتی پر ہونات ہمارے بیچ پریم عوصے تھا لیکن وہ تب کا سچ تھا اب کا سچ نہیں وہ جیوان کی ایک عوصہ ویسیس کا سچ تھا ایک کھنڈ ویسیس سمپورن جیوان کا نہیں بہت اچھی لائن ہے یہ بہت سچ ہے یہ سچ کڑوا ہو سکتا ہے اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دودھکار دیتی ہے تیرہ سکرط کر دیتی ہے اور پھر پرونات اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور پھر یہ اپنے پتی کے ساتھ رہنے لگتی ہے تو دوستو یہ ایک ایسی کہانی سنگرہ ہے جو آپ کو جھب جھوڑے گی جو آپ کو دولار گی جو آپ کو چمکار گی اور نشت روپ سے آپ کا پیار پراپت کرے گی آپ کا سنیح پراپت کرے گی اور کتابیں وہی ہوتی ہیں جو ہمارے دل کے بہت پاس ہو یہ کتاب سچ میں میرے دل کے بہت پاس ہو گیا ہے لیکن صرف یہ نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ میں اسی کے بارے میں بولتا رہ جاؤ گا اور کچھ نہیں کروں گا بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو ادھاران کے طور پر بات کریں مانس کا ہنس امرت لال ناغر جی کی کتاب ہے یہ کتاب کیا ہے یہ گرنط ہے اس میں ماتھا روز سبح سبح ایسا ٹیک تے چلے تو بھی کوئی دکت نہیں ہے ان کے بارے میں ہم کیا بتائیں گے یہ جب آپ کو موقع ملے جہاں موقع ملے آپ اس کو پکڑ لو اور پر ڈالو لیکن دوستو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس آپ آدھاپی کے سمیے میں جب ہم ساہیت کو پریم کرتے ہیں ساہیت سے جرے رہنا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ قطع نہیں ہوتی ہے کہ ہم کس طریقے سے چیزوں کو نکال سکتے ہیں جیسے بہت سمیے پہلے مجھے بہت ساری ایسی کتابیں ملی ہیں جن کو میں اگر پبلکلی بات کروں تو اس کو کو کوئی نہیں جانتا ہے ساید بہت گینے چونے لوگ اس کو جانتے ہیں ہماری اس کے بارے میں جانا نہیں ہے جب آپ اس کے بارے میں جانیں گے جہاں ڈھونیں گے جب آپ نوٹ کریں گے مجھے پورا یقین ہے کہ راج کمل پرکاشن کو کوئی لیٹر لکھیں ایمیل لکھیں یا راج کمل پرکاشن کی آؤٹلیٹ میں جائیں یا آپ کہیں بھی پستک ملہ لگتا ہے وہاں پہ جائیں اور اس کتاب کی ڈیمانڈ کریں تو یہ کتابیں آئیں گے اور اچھی اچھی کتابوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے ہمیں نئی والی ہندی کی ضرورت سائد ہے پرانتو ان کی بھی ضرورت ہے یہ بہت زیادہ سمسامائک رہیں گے اور سچ میں یہ اپنے آپ میں سہیج نی والی کتاب ہے بٹور نی والی کتاب ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا پھر کسی دن آؤں گا کسی اور نئی کتاب کے ساتھ تب تک لیے پڑھ موسیقی